ہماری جو domestic gas production ہے نا وہ بڑی rapidly decline کر رہی ہے پچھلی حکومت نے ایک اچھا کام کیا کہ LNG system میں add کر دی اور ایک برا کام کیا وہ یہ کہ جو local production پہ focus ہونا چاہیے تھا E&P پہ وہ نہیں کیا پچھلی حکومت کے پانچ سالوں میں کوئی نیا block award نہیں کیا اور drilling کی جس تیزی سے replacement ہونی چاہیے تھی reserves کی وہ نہیں کی گئی consequence کیا ہوا کہ domestic production decline پہ چلی گئی demand بڑھتی جا رہی ہے اس کو temporarily plug کر لیا with imports of LNG اب demand بڑھتی جا رہی ہے LNG کی ایک limit ہے کہ ہم کتنی لاسکتے ہیں اور local supply decline ہوتی جا رہی ہے وہ gap بڑھتا جا رہا ہے so یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کا phenomena نہیں ہے it is a logical result of what happened in the last five years کوئی بھی energy کا expert آپ کو یہ پانچ سال پہلے بتا سکتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے میں خود یہ کہتا رہا when i was not in the government کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو ندیم صاحب پچھلے دو سال میں آپ کی government نے کیا کیا ہم نے پچھلے دو سال میں E&P پہ renewed focus کیا unfortunately اس کا effect تین سے چار سال بعد آئے گا جب آپ نئی drilling کریں گے discoveries کریں گے کچھ سال لگتے ہیں اس دورانیے میں ہم نے LNG پہ import ہی ایک واحد راستہ رہ گیا ہم نے اس پہ کیا کیا ہم نے کہا جی یہ state کا کام نہیں ہے کہ وہ خود سے LNG مگاتی جائے circular debt create کرتی جائے ہم نے LNG sector کو open کر دیا پانچ companyوں نے کہا جی ہم private terminals لگانا چاہتے ہیں ہم نے پانچوں کو اجازت دی ان میں سے دو company اس stage پہ پہنچ چکی ہیں کہ اگلے دو سے تین مہینے میں physically ان کے terminals پہ کام شروع ہو جائے گا اور سال یا سوا سال ڈیڑھ سال کے اندر وہ دونوں terminals لگ جائیں گے اب اس سے ہماری LNG import capacity ڈبل سے زیادہ ہو جائے گی with no further commitment on the part of government financial or otherwise نظیم صاحب یہ کام دوزار اٹھارہ میں کیوں نہیں ہوا overnight نہیں ہو سکتے نا دیکھیں سو یہ دو ہزار اٹھارہ میں اٹھارہ کے end پہ اس پہ کام شروع ہو گیا تھا legislation change rules change regulatory structure change سو قسم کی approvals ہیں وہ سارا کچھ ہو چکا ہے نظیم صاحب آپ کی government کی طرف سے جو قطری government کے ساتھ previous government نے agreement کیا تھا اس پہ بہت تنقید کی گئی ہے LNG کا جو معایدہ کیا گیا تھا کیا آپ کو اس سے سستی LNG مل رہی ہے جی بالکل جس جس rate پہ وہ agreement تھے ہم نے اس سے substantially سستی خریدی ہے آپ بتاہ سکتے ہیں کتنا سستا کیا جو agreement قطر کے ساتھ ہے جس کو ہم honor کر رہے ہیں because it is a government to government agreement اس میں 13.37 percent of Brent big contract ہے یہ contract a long term contract ہم اس quantity کے علاوہ جتنی بھی gas خرید رہے ہیں on the average winters میں پانچ سے دس فیصل سستی اور summers میں almost 40 percent سستی خرید رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سردیوں میں جیسے عام طور پر پاکستان میں ہوتا ہے gas کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ اب تو نہیں ہوگی نہیں قیمت نہیں بڑھے گی پچھلے جولائے کے بعد gas کی قیمت میں کوئی increase نہیں آیا now اگر آپ consume زیادہ کریں گے تو آپ ایک different slab میں چلے جائیں گے slab پہلے بھی تھے یعنی rate وہی رہے rate وہی ہے rate میں کوئی change نہیں ہے اگلی جولائے تک یہ approved ہے جولائے 2019 سے لے کے اب تک کوئی change نہیں ہے and this will continue at least till june until next fiscal year اس کے بعد دوبارہ review کیا جائے گا ایک اطلاع ہے کہ آپ کی حکومت یہ consider کر رہی ہے کہ domestic connections نئے دینے پر پابندی لگا دی جائے اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کوشش کر رہی ہے construction sector میں نئے مکانات نئی buildings بنیں اور دوسری طرف ایسی پابندی کا امکان ہے کہ gas کے نئے connections نہیں ملیں گے تو ایسی صورت میں جو وہ نئے گھر بنیں گے کیا وہ gas کے بغیر چلیں گے ساری دنیا میں piped gas is a luxury cylinder gas and other fuels are the norm ہمارے ملک میں ستائیس فیصد population ہے صرف جس کو piped gas ملتی ہے اور تقریباً اٹھ ستائیس اٹھائیس فیصد ایسی ہے جو LPG پہ چلتی ہے اور باقی all kinds of other fuels اب مزے کی بات کیا ہے ہماری cost of domestic production of gas تقریباً سات سو روپے ہے یہ اوگرا regulator ہر سال calculate کرتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو domestic sector سے average realized price ہے ہماری وہ تقریباً ڈھائی پونے تین سو ہے سو ہم local gas میں lng کی بات ہی نہیں کر رہا which is higher cost local gas جس cost پہ ہم produce کر رہے ہیں ہم اس سے پچپن فیصد کم پہ بیچ رہے ہیں domestic sector کو آج ہمارا 90 فیصد domestic consumer subsidy enjoy کر رہا ہے compared to the actual cost of production اگر آج آپ مجھے کہیں کہ جی نئی societies جتنی مرضی آپ بنا لیں ان کو lng کی price charge کرتے جائے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے جتنی lng چاہیے import کر لیں گے ان کو charge کر لیں گے لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایک average consumer کو جو gas price مل رہی ہے اس کو تین گناہ بڑھانا پڑے گا اگر کوئی major نئی discovery نہیں ہوتی تو پاکستان کے gas کے ذخائر کب تک ختم ہو جائیں اگر کوئی بڑی discovery major نہیں ہوئی تو ہمارے پاس 12 سے 14 سال کی gasa اگر کوئی major discovery ہو جاتی ہے تو پھر یہ extend بھی ہو جائے گا میں آپ کو ایک number دے دیتا ہوں which will put everything in perspective ہمارا land mass جو نا اس میں تقریباً 30-35 فیصد ایسا area ہے کہ جس پہ ہمیں studies اور drilling کرنی چاہیے آج ہم actually کتنے پہ کر رہے ہیں ہم نے جو lease out کیا ہوا ہے وہ تقریباً 8-9 فیصد ہے اور physically جس پہ actively کام ہو رہا ہے وہ صرف 5-6 فیصد ہے سو ہمیں massive increase کرنا ہے کہ electric کہتی ہے کہ حکومت ان کو gas نہیں دیتی اس وجہ سے load shutting ہوتی ہے تو کراچی میں gas کی shortage اور بجلی کی shortage کا آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں کراچی میں آم گیس کی situation یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 9-9 فیصد decline ہے local gas production کی جو ssgc کے system میں جاتی ہے سندھ government نے اور kp government نے یہ position لی ہوئی ہے کہ article 158 کے تحت وہ صرف local gas لیں گے اب نتیجہ تن جب تک میں ادھر lng inject نہ کر پاؤں ssgc system میں جتنی local gas produce ہو رہی ہے وہ ہی جا سکتی ہے system میں سو پچھلے سال کے مقابلے میں ساڑھے 9% decline تھا جس کا مطلب ہے تقریباً 160 mmcf کم تھا اس کا initially brunt کراچی electric پہ آیا لیکن ہم نے اس کو immediately plug کیا اور ہم نے کراچی electric کو lng دینا شروع کرتی regulator سے بات کر کے ان کو دینا شروع کرتی سو پچھلے تین مہینے سے تقریباً سو سے ڈیٹھ سو mmcf lng کراچی electric کو دی جا رہی ہے to make up for that shortfall my last question to you نظیم صاحب پاکستان کی oil refineries جو ہیں وہ کافی outdated ہیں ان کی اور حکومت کی باتچی چل رہی ہے on upgrades آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کس قسم کی upgrades کی بات ہو رہی ہے اور کیا اس کی timeline ہے کیونکہ imported fuel تو euro 5 ہو گیا ہے لیکن domestic production ہماری euro 5 ابھی نہیں ہے کب تک ہو جائے گی very good question آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا میں پچھلے ڈیڑھ سال سے openly کہہ رہا ہوں کہ سوائے پارکوں کے باقی ساری refineries ہماری ایسی ہیں جن کو فرانکلی بند کر دینا چاہیے ہیں they are so outdated پہلے تو refineries resist کرتی تھی کہ نہیں جی ہمارا we are integral part of the economy i agree they are integral part of the economy but not in their present form they have to be upgraded so last three months we've really had a very active and good engagement with them and we are nearly there in terms of an agreement with them اب میں آپ کو بتا دوں basics کیا ہیں agreement کے basics یہ ہیں کہ جو جو upgrade agree کر لیتا ہے ہمارے ساتھ جس کو تین سے چار سال لگیں گے fully operational ہونے میں اس کو ہم waiver دیں گے اس دورانیے میں کہ وہ euro 3 euro 4 بیچ سکتا ہے as long as you agree with us that you will upgrade اگر آپ upgrade کرنے پہ agree نہیں کرتے تو you will be given a certain time period اس period کے بعد you cannot sell your product here unless it's compliant so either you shut down or you export there are markets that still buy euro 2 euro 3 they've all agreed there are five refiners they've all agreed that they want to upgrade اب ہم اس دورانیے میں ہم نے ان کو کس طرح regulate کرنا ہے اب اس کی ڈیٹیلز پہ ہم کام کر رہے ہیں آر ڈیٹیلز جب ایڈ있ا رہے ہیں انہیڈیلزا ایڈیلز و rural ستاوئی پڑری ایڈیلز ین آیا